یَقُولُونَ إِنْ أُوْتِي تُمْ هَادَ فَخُدُوهُ اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ بات دی جائے تو لے لو وَإِنْ لَمْ تُوتُوهُ فَحْذَرُو اور اگر تمہیں یہ بات دی جائے تو پھر چھوڑ دو اس سے بچو اس سے اب اس کا میں شان نزول تھوڑا سارس کر دوں کہ یہود کے دو اشخاص نے ایک مرد اور ایک عورت میں ماذا اللہ شادی شدہ تھے انہوں نے زنا کیا اور اب زنا کی سزا توریت میں بھی سنگسار کرنا تھی شادی شدہ مرد کے لئے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم سنگسار نہ کریں ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ کی اسٹیٹ کے ہیڈ بھی ہیں تو ان کا فیصلہ کروا لیں گے اور چکے وہ تو ان کے یہاں پہ تو کوئی یہ بات ہے ہی نہیں ہے سنگسار وغیرہ کرنے کی کوئی حلقی بلکی سزا مل جائے کی کیونکہ یہ امیر لوگ تھے جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا تو یہ کہ سستے میں جان چھوڑی آگئی یہ لوگ برحال کسی مختلف ذرائع کے ذریعے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے گا کہ یا رسول اللہ آپ ان دونوں کی درمان میں فیصلہ کر دیجئے ان کا حکم بتا دیجئے یہ دونوں کے دونوں شادہ شدہ مرد و عورت انہوں نے زنا کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ کیا تمہارے توریت میں ان کے سزا نہیں بیان کی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری توریت میں اس کے سزا ہے مگر وہ سزا یہ ہے کہ ان دونوں کو مو کالا کیا جائے اور ان دونوں کو گذے پر بٹھائی جائے ایک کا مو ایک کی طرف ایک دوسرے کا مو دوسری طرف اور شہر میں ان کو بھمایا جائے یہ اس کے سزا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت سلام ٹھیرو ذرا تم تمہارے قبیلے میں ایک سخت گورے رنگ کا ہے جس کی ایک آنکھ کام کرتی اور دوسری کام نہیں کرتی ذرا اس کو بلواو جب اس کو بلوایا گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ان یہودیوں سے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو اس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ اس زمانے میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے اس جیسا کوئی بھی عالم دین اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سوریہ سے پوچھا اس جہودی عالم سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ نے کہا بھئی لوگ مجھے سمجھتے ہیں شاید میں سب سے بڑا عالم دون ہوں تو آپ نے فرما اچھا تو بتا میں تجھے قسم دیتا ہوں صلی اللہ کی پھر آپ نے مختلف الفاظ بیان فرمائے جن میں چندر کا الفاظ یہ ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا جس نے بنی اسرائیل پہ توریت نازل فرمائی جس نے تمہیں تم پر منو سلوہ نازل کیا تم پر عبر کا سایا کیا تمہارے لئے چشمیں پھاڑے تمہارے لئے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی میں تجھے اس ذات کی قسم دے کے کہتا ہوں تو بتا تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے زنا کرنے والوں کے شادش ودہ لوگوں کی اس پہ اس نے بتا کہ ہماری کتاب میں اس کی سزا رجم کرنا ہے یعنی اتنے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ دونوں زانی اور زانیا دونوں مر جائیں تو اس پر وہ دیگر یہودی قابب بن اچھرف اور دیگر لوگ تلملا اٹھے اور کہلنے کے کہ تُنہیں بڑی جلدی کر دی یہ ساری کے ساری باتیں تُنہیں بتا دی تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہ بتاتا تو مجھے خطرہ تھا کہ عذاب آ جائے جھوٹ بولتا تو کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے اس لئے میں نے بتا دی پھر نبی علیہ السلام میں اس سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا کہ تم نے اس سزا کو تبدیل کیوں کر دیا اب یہ وہ بات ہے جس کو تمام لوگوں کو غور سے سمجھنا چاہیے آج ہمارے یہاں پر مسلمان کلانے والے ان لوگوں کو خصوصی طور پر درس عبرت لینا چاہیے اس نے کہا کے بعد یہ ہے کہ ہمارے شرفہ یعنی مالدار لوگوں میں جو عزتدار کلاتے ہیں زمانے میں اس زمانے بھی مالدار لوگ عزتدار کلاتے تھے زینہ کا مرض بہت عام ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ کچھ ایسی جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے امیر لوگوں کو سزا نہیں دیا کرتے تھے حلبتہ غریب آدم میں کوئی کرتا تھا اس کو رجم کر دیا کرتے تھے تو ایک مرتا بادشاہ وقت تھا اس کے چچا داد بھائے نے زینہ کیا تو اس کے لئے یہی سزا تجویز کی گئی لیکن بادشاہ وقت میں کہا کہ اس کو چھڑاؤ اس کو بچاؤ کسی طرح سزا سے تو پھر لوگوں نے اس کے لئے یہ سزا تجویز کر دی کہ اس کو مو کالا کر کے گدے میں بٹھا کے گھما دیا پھر آ دیا گیا اس کے بعد پھر اسی قوم میں کسی اور شخص غریب آدمی نے زینہ کیا تو جب اس کو رجم کرنے لگے تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو گیا مقابلے میں اور کہلنے کہ یادو پہلے بادشاہ کے بھائے کو سزا دو اسی طرح کی تب ہمارے بھائے کو دینا ورنہ اس کے لئے بھی وہی سزا ہو تو پھر ہم لوگوں نے آپس میں تے کر لیا کہ رجم کی سزا کو چھوڑو صرف یہی سزا مقرر کر لیتے ہیں جو ہر ایک کو دی جا سکتی ہے تو یہ لوگ امیروں سے بادشاہوں سے بڑے رشوتیں لیتے تھے بھاری بھاری پیسہ لیتے تھے یہ توریت کے حکم کو تبدیل کرتے تھے جیسا کہ آج ہمارے یہاں پر ہے اولاں تو یہ کہ اسلام کا قانون نافذ نہیں نظام مصطفیٰ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں پر اور جو انگریزی قانون بھی ہے تو اس میں بھی انصاف سے کام نہیں لیتے اس میں بھی جو زمانے کے فرادی ہیں چور ہیں دغہ باز ہیں حرام خور ہیں پیسے والے ہیں تو ان کے لئے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے اور غریب آدمی کو فوری طور پر سزا دے دی جاتی ہے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ تو سبق نے اس ساقیق قرآن مجید فرقہ حمید کے اس واقعے سے جو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا اور نبی علیہ السلام پر ظاہر فرمایا تو یہودی کہتے ہیں براہ اس وقت نبی علیہ السلام نے پھر ان کو رجم کی سزا دلوائی اور دونوں کو اتنے پتھر لگوایا کہ دونوں کے دونوں زانیاں اور زانیاں مر گئے